دوستو باورظم نے اسٹلیا کے خلاف پاکستان کی شکست کی وجہ بتا دی پاکستان کرکٹیم کے کپتان باورظم جمعے کو بارت کے شہر بینگلو کے ایم چنہ سوامی سٹیڈیم میں اسٹلیا کے خلاف گرین شٹ کی باسٹرن سے شکست کے بعد کھل کر بول پڑے باورظم کے مطابق پہلے چونتیس آورز میں گرین شٹ کی فیلڈنگ اور باولنگ نے پاکستان سے کھیل چین لیا پاکستانی کپتان نے ڈیوڈ وارنر کے ڈروپ کیش کا بھی ذکر گیا میش کے بعد کی تقریب میں باورظم نے کہا کہ باورظم نے کہا کہ باولنگ اور فیلڈ میں پہلے چونتیس آورز ہمیں مہنگے پڑے ہم نے وارنر کو ڈروپ گیا اور ایسے بل لباس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ ایسے موقع سے برپور فائدہ اٹھائیں آخری پندر آورز میں واپس آنے کا کریڈٹ تیز رفتار اور سپینلز کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی لینٹ اور سٹم کو نشانہ بنایا انتیس سالہ کھلانی نے پاکستان کی بیٹنگ میں خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم بڑی شراکتداری بنانے میں ناکام رہی انہوں نے کہا کہ بل لباسوں کے لیے پیغام تاکہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم نے یہ کر لیا ہے اور گین مسنوعی روشنی کے نیچے اچھی طرح آتی ہیں ہم نے اچھی شروعات کی ہمیں چھوٹی شراکتیں ملی لیکن درمیان میں بڑی شراکت کی ضرورت تھی امانداری سے بتاؤں تو ہمیں بول سے پہلے دس آورز میں اچھی گینبازی کرنی ہوگی اور بلے کے ساتھ شراکتداری کرنی ہے ڈیوڈوارنر اور میچر مانش کے دو سو انسٹھ رنگ کے سٹینڈ کی بدولت تین سو اٹھ سٹھ رنگ کا زبردست حدب پوسٹ کرنے کے بعد سٹیلیا نے گرین شٹ کو تین سو پانچ رنگ تک محدود رکھا تو وہی آپ باورظم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کی اینکیم طرح کے اظہار نیشہ کومنٹ سیکشن میں لازم ملکے شکریہ